مونسون کا موسم سٹارٹ ہے اتنی زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے اتنی زیادہ چپ چپ ہمیں لگتا ہے ادھر شاور لے کے آتے ہیں ادھر پھر پسیدنا آجاتا ہے تو اتنی زیادہ الجن ہوتی ہے تو خوب ہر طرف بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں موسم چینج ہو رہا ہے تو کیوں نا میں نے سوچا آپ سب گھرس کے لیے زبردستی ایک ویڈیو لے کے آؤں کس طرح سے ہم نے اپنی سیلس کے کرنی ہے بڑی زبردستی ٹیپس ہیں آپ نے اس کو فولو کرنا ہے ویڈیو کو فول اندر ویڈیو کے حال ہیں آپ سب ٹک ٹک ہوں گے جہاں رہے خوش رہے آبادیں آمین بڑی زبردستی ویڈیو لے کے آگئے ہوں سپیشٹی گرلز کے لیے تو بڑی زبردستی ٹیپس ہیں جس کو آپ نے فولو کرنا ہے فول اندر ویڈیو کو فول اندر ویڈیو کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمین شیئر اور سسکرائب بھی کر دیجئے گا چلیں جی ویڈیو سٹار کرتے ہیں چلتے ہیں سٹیپ نمبر ون کے طرف چلیں جی ہمارا سٹیپ نمبر ون ہے ہماری ڈریسنگ تو اس طرح اس طرح کے گرمی والے چپ چپ کرتے ہیں موسم میں ہمیں اپنی ڈریسنگ کا خاص کیا رکھنا ہے اس طرح کے ڈارک کلر بلیک کلر ہوگا بلکل نہیں پہنے کیونکہ اتنی ساتھ سویڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ الجن ہوگی اگر ہم اس طرح کے ڈریسنگ پہنے گے تو بہت زیادہ الجن ہوگی اور اس طرح کے موسم میں اگر ہم اس طرح کے کپڑے پہنے تو ہمارے بوڑی پر ریشز بھیجاتے ہیں گرمی دھانے بھی آ جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح کے درس اپنے لائٹ پرنٹڈ کرر کے ڈریس لینا ہے اس طرح سے دیکھیں فل پرنٹڈ ڈریس لیں جس پر کوئی ڈری نہ ہو اور لون کے ہوں تو اس طرح کے آپ لوگ پہنے تاکہ آپ کمفرٹیبل فیل کر سکے اور گھر میں کام بھی کر سکے تو اس طرح کے جو ڈریس ہوتی ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں لون کے ان کے ٹوپیس وغیرہ لے سکتے ہیں اس طرح کے جو ڈریسے ہیں وہ آنے جانے سے بھی آپ لوگوں نے جب کہیں کہیں آنا جانا ہے پھر بھی آوائٹ کرنے ہیں فل ایمبراری بلکہ سیزن ایسا فل سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح کے آپ ٹوپیس لے سکتے ہیں لائٹ ٹائٹ کلروں میں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا سمری سا کلر ہے فیروزی کلر اس طرح کے آپ ٹوپیس بڑے ہی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے سمپل سمپل آپ سٹیچ کروا ہے اس طرح کے پہنے جی ایسا موسم ہے اس میں نا لائٹ لائٹ ڈل کرتا ہے پرانے پرانے کپڑے پہنے تو آپ نے اس طرح کے لائٹ کپڑے پہنے ہیں تو اچھے جی باتیں ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف سٹیپ نمبر ٹو ہے ہماری سکن کیر تو ہم نے اس موسم اپنی سکن کا خاص کیا رکھنا ہے کہ ہماری سکن پر دھانی نہ ہو جائیں ہے آئی تیننگ بھی ہو جاتی ہے تو اٹ چلیں آپ لوگ نے اپنے سکن کو ایکس پولیوٹ لازمی کرنا ہے کلینزنگ لازمی کرنی ہے تو آپ tecnologia کو چلیں فیس آریوچ لازمی کرنا ہے دن میں دو بار اور کوئی اچھا سا آپ سکرب لے لینا ہے اگر سکرب نہیں ہے تو آپ لوگ شکر کا اور اس už میں ہنی مکس کر کے آپ لوگوں نہ ایک سکرب بنا سکتے ہیں تو سکرب بہت ضروری ہے آپ کو ایک سکر سکن Lan بہت ضروری ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو بنائیں گے اور گرمے لکھائیں گے آپ کی سکن فیر بھی ہوگی اگر آپ ویک میں دو بار سمال کریں گے تو آپ کی سکن فیر بھی ہوگی اور بہت زیادہ جو ہمارے فیس پر ایکنی ہوگی کائش ہو جاتے ہیں اس کو بھی سولف کرتا ہے اور سن ٹین کو بھی ختم کرتا ہے چلی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے چھوٹا ہے ایک چمچ لینے لینا ہے ملتانی مٹی اور اس میں تھوڑی سے ہنی ایڈ کر دینا ہے ایک ایک مکسٹر بن جائے تو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے آپ نے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنے فیس کے ایکوڈنگ بنا لینا ہے اپنے ہاتھوں پر بھی لگائیں اور اپنے نیک پر بھی لگائیں تو میں نے بس تھوڑا سا نیک ہوں کہ میں نے اپنے فیس اور ہاتھوں پر لگانا ہے تو اتنا کافی ہے تو آپ اس کو افتداد برہا بھی سکتے ہیں تو یہ بڑا ہی زبردست میرا فیورٹ ماسک ہے ملتانی مٹی کا ماسک ملتانی مٹی ویسے ہی بڑی زبردست ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا سکن پر کیا کریں کوئی ماسک آپ کے پاس نہ ہو خالی ملتانی مٹی ہو تو آپ اس کو لگائیں اور جب یہ ڈرائی ہوئے تو آپ روز بارٹر کے سپرے کریں اور جب یہ پندرہ منٹ کے بعد آپ اسے واش کر لیں کسی فیس واش کے ساتھ تو آپ کا سکن بڑی زبردست ہو جائے گی بڑی سوفٹ ہو جائے گی سینٹ اینڈ بھی آپ کا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کو ویک میں دو بار اپلائی کریں گے اپنے ماسک کو اپنے فیس اور ہینڈ پر اپلائی کر لیا ہے اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ بعد پھر آپ اس کو واش کر لینا ہے ٹھنڈے پانے سے تو چلیں جی اب آتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف ہیر کیر بھی بہت زیادہ ہے اس موسم میں ہمارے باروں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں فریزے ہوتے ہیں ہیر فول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگ انہیں کہا کہ ہیر میں دو بار اچھے سے اویل کرنے ہیں کوئی بھی آپ اویل لے لیں خالی سرسوں کا اویل لیں آپ انہیں اچھے سے اپنے ہیر پر ہیر مساج کرنے ہیں مساج لینا بہت ضروری ہے آپ انہیں پھر شیمپو لے لینا ہے شیمپو سے آپ انہیں واش کر لینا ہے تو اس موسم میں کوشش کریں کہ جب گیلے بال ہوں اگر آپ نے بارش میں آپ نے نہا رہے ہیں تو آپ نے بالوں کا جھوڑا بنا کے نہا رکھیں جب آپ بارش میں بھیگ گئے ہیں تو آپ بالوں کو شیمپو سے واش کریں پھر آپ اس کو ڈرائے کریں اور اس کو کھلا چھوڑیں تو جب بھی آپ کو کچھ کام کر رہی ہوں کچھن میں اس کے بعد پھر آپ کو کھلا چھوڑیں تاکہ بالوں سے سمیل نہ آئے سویٹنگ جو نہ ہو کنڈیشنر آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کنڈیشنر کم یوز کرتی ہیں میرے پاس لوریل کا کنڈیشنر ہے تو آپ لوگ یہ یوز کر سکتے ہیں پھر یہ باتیں ہیں نمبر فور کی طرف تو آپ لوگ انہیں شاور لازمی لینا ہے دیلی آپ نے شاور لینا ہے تو آپ لوگ کوئی اچھا سوپ یوز کریں تو میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی اس طرح کا آپ انٹی بیکٹیریو سوپ یوز کریں تاکہ آپ کی بوڈی سے گھرمی دھانے وغیرہ نہ آئیں تو جو ریشز وغیرہ نہ ہو تاکہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکے کوئی اس طرح کا سوپ استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ کو یہ بوڈی واش یوز کریں اور یہ لوفہ لازمی یوز کریں اس سے اپنی سکن کو اچھے سے واش کریں اچھا سا بوڈی واش یوز کریں اور یہ لوفہ یوز کریں تاکہ آپ کی بوڈی سے ساری سمیل وغیرہ ہم ہو جائے اور بہت ہم اچھا فیل کر سکیں ریلیکس فیل کر سکیں تو چلیں جی آفٹر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈیوٹرینس لازمی یوز کرنا ہے کیونکہ اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے جو مرضی کرنے پسینہ لازمی آناتا ہے لیکن آپ لوگ یہ لازمی یوز کریں تاکہ آپ کی بوڈی سے گھنڈی سمیل نہ آئے اور ہم جب کامگرہ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے بوڈی سے سمیل نہ آئے اور کوئی بھی اچھا سا آپ لوگ پرفیوم بھی یوز کر سکتے ہیں اور پرفیوم بھی لازمی لگائیں اس موسم میں چپ چپ کرتے موسم میں تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں تو یہ ڈیوٹرینس رولون اور یہ پرفیوم یہ لازمی یوز کریں اپنی روٹین میں ڈیلی آپ لوگ شاول ہیں اس کے بعد یہ دونوں چیزیں لازمی یوز کریں جس طرح سکین کی ہم نے کیئر کی ہے اور ہم نے اپنے بالوں کی کیئر کرنی ہے اس طرح سے اپنے لپ کی کیئر کرنا بہت ضروری ہے لپ پہ یہ ویسلین لگائیں یا لپ بام لگائیں تو لازمی آپ کو انہیں لگانا ہے تو چلیں جی میری ٹپس کیسی لگیں ضرورت آئیے گا اس موسم کے موسم میں آپ لوگ نے سائی ٹپس کو فولو کرنا ہے اپنی سیلف کیئر کرنی ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے دوسرے کا بھی خیار رکھنا ہے آپ لوگ نے اس موسم اپنا خاص خیار رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ بیماریوں سے برچ سکیں گرمیدانوں سے برچ سکیں جو اس موسم میں بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ نے اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے ان ٹپس کو فولو کرنا ہے چلنجیں ملوں گی نیکس ٹوڈیو میں ایک ویڈیو اچھی لکھتے ہیں لائک میں شیئر اور سسکرائب کر دیجئے گا اللہ آفیس ایک سٹرپ مجھ سے مشکل ہو گیا تھا کہ آپ نے ہیلتھی کھانا ہے اپنی ڈائیٹ کو آپ نے صحیح کرنا ہے سبزیاں آپ نے زیادہ استعمال کرنی ہیں اور فروٹس پریفر کرنے زیادہ کھانا تو اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک رکھیں پاہیں زیادہ زیادہ پین چلنجیں اللہ آفیس اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں یاد دیکھے گا موسیقا